السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر سیونٹی تھری اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَهُ وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو اللہ کی رسی سے مراد قرآن شریف ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے اور اس کی سیدھی راہ ہے اور روایت میں ہے کہ کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی ہوئی رسی ہے آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی ہوئی رسی ہے اور حدیث میں ہے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے یہ ظاہری نور ہے یہ سراسر شفا دینے والا اور نفع بخش ہے اس پر عمل کرنے والے کے لیے یہ بچاؤ ہے اس کی تابداری کرنے والے کے لیے یہ قرآن نجات ہے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ان راستوں میں تو شیعتین چل پھر رہے ہیں تم رب کے راستے پر آ جاؤ تم رحمان کے راستے پر آ جاؤ پوچھا گیا رحمان کا راستہ کون سا ہے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط تھام لو وہ رسی قرآن کریم ہیں اختلاف نہ کرو فوٹ نہ ڈالو جدائی نہ کرو فرقت سے بچو صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور تین باتوں سے وہ ناخوش ہوتا ہے نمبر ایک ایک تو یہ کہ اسی کی عبادت کرو اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نمبر دو اللہ تعالیٰ کی رسی کو اتفاق سے پکڑو تفرقہ نہ ڈالو نمبر تین مسلمان بادشاہوں کی خیرخواہی کرو اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے فضول بکواس زیادتی سوال اور بربادی مال یہ تینوں چیزیں رب کی ناراضگی کا سبب ہے اس لئے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے اب پڑھئے میرے ساتھ اللہم جعلنا من اہل القرآن ہم اہلوکا وخاصتک اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں قرآن والا بنا دیجئے اس لئے کہ قرآن والے ہی تیرے خاص بندے اور بندیاں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اے اللہ تو ہم سب کو تیرے خاص بندے اور بندیاں میں شامل فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ ربیلاللہ موسیقا